ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دس اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومین کلیچر آف امائنز کو تو یہ ہمارے پاس ایک اور کمپاؤنٹس آگئے ہیں ایک اور فیملی ہے کمپاؤنٹس کی جن کی نومین کلیچر آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں تو جیسا کہ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے کچھ کمپاؤنٹس کی نومین کلیچر ہم سیکھ چکے ہیں الکین، الکین، الکائنز اور اس کے بعد الکائل ہیلائٹس کی بھی نیمنگ ہم نے سیکھی ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے امائنز کے جو بھی کمپاؤنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان پر اور آپ کی بک کے اندر جو بھی ایکزمپلز ہیں وہ ہم اچھے سے سمجھیں گے اور ساتھ میں کچھ پریکٹس کے کوشنز بھی کریں گے تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو سکے ان نومین کلیچر کی اور کوئی بھی کوشن اگر آپ کے پاس ان سے ریلیٹیڈ آتا ہے تو آپ اسے ایزیلی سولف کر پائیں تو سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ امائنز ہوتے کیا ہیں جب بھی کسی ہائیڈرو کاربن کی چین کے ساتھ ہائیڈروجن کو ریموف کر کے وہاں پر امائنو گروپ آ جائے امائنو گروپ وہاں پر اٹیچ ہو جائے تو اس پورے کمپاؤنٹ کو امائن کہا جاتا ہے اب یہاں پر یہ آر جو ہے یہ شو کر رہا ہے الکائل ریڈیکل کو اس کا مطلب ہے یہ ہائیڈرو کاربن کی لانگ چین ہے یا پھر کوئی بھی چین ہو سکتی ہے یہ میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائلز میں سے کوئی بھی ایک ہائیڈرو کاربن ہو سکتا ہے اب اس کے بعد اس کا بونڈ بنے گا یہاں پر نیٹ این ایچ ٹو سے اور این ایچ ٹو یہ امائنو گروپ کہلاتا ہے اور یہ امائن گروپ جس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ کمپاؤنڈ امائن کہلاتا ہے اب امائن کنٹینڈ ون نائٹروجن ایٹرم بونڈڈ ٹو واان ٹو اور تھری ا satellite groups یہ امائن گروپ جس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ این ایچ ٹو ہونا چاہیے یہ نائٹروجن جو ہے یہ کسی بھی ایک الاقیل ریڈکل کے ساتھ دو کے ساتھ یا تین الاقیل ریڈکل کے ساتھ یہ ایک نائٹروجن اٹیچ ہو سکتا ہے اگر یہ ایک الاقیل ریڈکل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو باقی دو نائٹروجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہوگے اگر یہ دو الکائل ریڈیکل کے ساتھ بونڈڈ ہوگا ایک یہاں سے بونڈڈ ہے ایک یہاں سے دوسرا آر اگر آ جائے تو یہاں پر یہ ایک ہائیڈروجن ہوگا اور اس طرح سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر وہ اندر بیسز آف کے کتنے الکائل ریڈیکل سے وہ بونڈڈ ہے اس کے حساب سے امائنز کے تین ٹائپس ہیں ایک ہیں پرائیمری امائنز ایک ہوتے ہیں سیکنڈری امائنز اور ایک ہوتے ہیں ترشری امائنز پرائیمری امائنز ان امائنز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جو نائٹروجن کا ایٹم ہے وہ ایک الکائل ریڈیکل کے ساتھ بونڈڈ ہو مطلب ایک کاربن کے ساتھ جو نائٹروجن ہے وہ بونڈڈ ہو اور اس کے ساتھ نائٹروجن کے ساتھ اس کے اندر دو ہائیڈروجن لگے ہو ہوتے ہیں اس سے ہم پرائیمری امائن کہتے ہیں سیکنڈری امین کے اندر کیا ہوگا یہ جو نائٹروجن کا coût Moore یہ دوکار جیسے رجائر کے ساتھ مacaktور بنڈے گot ، یہاں پر بھی آ رو گا اور دوسری سایڈ سے بھی آپ آر دیکھ رہے ہیں مطلب ہے یہ نائٹروجن جو ہے یہ دو کاربرن کے ساتھ بالنڈے делать یہاں پر ایک آوقت جو ہے وہ اس کے ساتھ اعتیچ ہوگا اور اگر ترچری امین کے اندرز دیکھیں تو یہاں پر ہی نائٹروجن کے ساتھ کوئی ہائیڈروجن نہیں ہوگا تینوں جو ہے تینوں بونڈ یہ کاربن کے ساتھ بنائے گا مطلب کسی بھی الکائل ریڈیکل کے ساتھ میتھین ایتھین پروپین بیوٹین کسی بھی ایک الکائل ریڈیکل کے ساتھ یہاں پر یہ بنائے گا بونڈ اور تین الکائل ریڈیکل ایک نائٹروجن کے ساتھ بونڈڈ ہوں گے اسے ہم ترشری امائن کہتے ہیں یہاں پر بیسیکلی ہم زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں یہاں پر ڈسکس نہیں کیا گیا ہے سیکنڈری ترشری امائن ان کو جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کیا گیا ہے لیکن ہم ان کا بیسیک جو ہے انٹرڈکشن سے ہم ان کی جو نیمنگ ہے وہ یہاں سے سیکھنے والے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم کومن نیمنگ کو دیکھتے ہیں کہ کومن نیمنگ میں ہم الکائل یہ ہمارے پاس جو امائنز ہوتے ہیں ان کے کیسے نیمنگ کرتے ہیں کومن کے اندر تو سب سے پہلے کومن کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں الکائل لکھتے ہیں اور جو بھی الکائل ہو میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل جو بھی ہوگا اس کا ہم الکائل کا نیم لکھیں گے اس کے ساتھ میں ہم جو ہے امائن کا یہ سب فکس ایڈ کر دیں گے امائن جو ہے یہ الکائل کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا جس سے ہمارے پاس الکائل امائن بن جائے گا تو الکائل امائن اس طرح سے آپ نام اسے کرلی لگتا ہے تو اس کو آپ دیں گے پروپائیل امائن محق باباتھ ữa excを押 ساتھ میں سیکنڈری tiersہری بھی آپ نمیز کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ان کے لیے آپ وظیر نمیز نمیز پر آپ منزل ایک باز ہمارے Ap سیکنڈری کہلاتا ہے اور اگر ایک کاربن جس سے امائن اٹیچ ہے وہ فردر تین کاربن سے اگر بانڈیڈ ہو وہ ترشری کہلاتا ہے تو یہ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا یہ سیکنڈری اور ترشری ہم تب یوز کرتے ہیں جب امائن جس کاربن کے ساتھ بانڈیڈ ہو وہ فردر اگر دو کاربن کے ساتھ بانڈیڈ ہو تو ووٹ secondary use کریں گے تب اور tertiary ہم تب use کریں گے جب جس کاربن کے ساتھ یہ امائن گروپ ایڈیڈ ہو وہ فردر تین کاربن کے ساتھ اگر بونڈڈ ہو تو اس کے لیے ہم tertiary use کریں گے لیکن ان کے لیے ہم tertiary یا secondary use نہیں کریں گے یہ جو ہے یہ types ہوتے ہیں امائن کے اور ان کے لیے ہم کچھ اور طریقہ اپناتے ہیں ان کی نیمنگ کے لیے تو سب سے پہلے یہاں پر common system کے اندر ہم ان کی کچھ compound کی نیمنگ دیکھ لیتے ہیں اس میں پہلا ہمارے پاس compound ہے CH3 NH2 اور یہاں پر یہ CH3 آپ کو پتا ہے میتھائل ہے کیونکہ میتھین ہوتا ہے CH4 اور اگر آپ CH4 میں سے جو ہے اگر آپ CH4 میں سے ایک hydrogen نکال دیں اور اس میں سے آپ NH2 کو add کر دیں تو وہ بن جائے گا CH3 اور اس کے ساتھ یہاں پر NH لگ جائے گا اور یہ ہمارے پاس جو amine بن چکا ہے یہ primary amine بھی ہے اور یہ سب سے simple amine ہے سب سے چھوٹا amine ہے جس کے اندر الکائل ریڈیکل کے اندر صرف ایک کاربن ہے تو یہ amine جو ہے یہاں پر یہ میتھائل گروپ ہے تو میتھائل لکھیں گے اور amine کے ساتھ یہاں پر amine جو ہے یہ ہم suffix add کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ بن جائے گا میتھائل amine اب یہاں پر دیکھیں تو یہ دو کاربن ہے دو کاربن والی چین جو ہے یہ ایتھائل کہلاتی ہے اور یہاں پر amine لگا ہوا ہے تو یہ اس کا common system کے اندر اس کا name ہوگا ایتھائل amine اس کے بعد third compound ہے جس کے اندر یہاں پر تین کاربن والی ایک چین ہے اب دیکھیں یہ ایک دو تین کاربن ہے ساتھ میں یہاں پر amine لگا ہوگا ہے تو یہ جو compound بنے گا یہ کون سا compound ہوگا یہ ہوگا propyl amine propyl amine اس کو آپ جو ہے یہاں پر پہلے تین کاربن والی چین کو الکائل کے طور پر نام لیں گے جیسے propane کا ہوتا ہے propyl propyl جو ہے یہ ایک الکائل ہے یہاں پر nh2 لگا ہوگا ہے تو یہ amine ہے تو یہاں پر اس کا نیم ہو جائے گا propyl amine تو ایسے آپ بہت سارے نام بنا سکتے ہیں propyl amine butyl amine ethyl amine methyl amine ایسے اگر چار کاربن آلہ ہو ساتھ میں amine لگا ہو تو یہ butyl amine ہوگا پانچ کاربن آلہ ہو ساتھ میں amine لگا ہو تو یہ pentyl amine ہوگا اس طرح سے نام ان کے لکھ سکتے ہیں آپ اور اگر ان میں سے کہیں پر بیچ میں آپ کے پاس یہاں پر اگر methyl لگا ہو تو اس کا نام آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ یہ total 4 کاربن ہوں گے اور یہاں پر یہ کیا بن جائے گا یہاں پر اگر آپ کے پاس CH3 ہوتا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا بن رہا ہے یہاں پر یہ second last کاربن ہے اور second last کاربن کے ساتھ جب بھی دو اور کاربن ایڈیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ISO کہتے ہیں تو یہاں پر یہ total 4 کاربن ہے اور یہ بن جائے گا ISO butyl تو یہاں پر اس کا نام ہو جائے گا ISO butyl amine تو یہ ISO نیو اور یہ آپ پر پچھلی ویڈیو میں جو آپ نے الکائل ہیلائٹ کے اندر جب آپ نے یہ سیکھا تھا ISO اور نیو یہ جو ہے یہاں پر بھی اس میں بھی یہ اپلائے ہونے والا ہے اگر second last والا اگر دو اور کاربن کے ساتھ بونڈیٹ ہے تو وہ ہو جائے گا ISO اور اگر آپ کے پاس second last والا جو ہے تین اور کاربن کے ساتھ بونڈیٹ ہو تو یہاں سے بھی ایک کاربن ہو تو یہ total تین کاربن کے ساتھ second last والا کاربن اگر بونڈیٹ ہو تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا نیو اور آپ اس کو کہیں گے نیو پینٹائل امائن تو اس طرح سے آپ جو ہے نیم دیتے ہیں اب سیکنڈری اور ترشری کی بھی دو ایکزمپل ہے ہمارے پاس یہاں پر اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ امائن جو ہے یہ یہاں پر لگا ہو ہے تو اب دیکھیں یہ جو ہیں یہ جس کاربن کے ساتھ امائن اٹیج ہے وہ فردر دو اور کاربن کے ساتھ اٹیج ہے تو اسے ہم کہتے ہیں secondary secondary ہم اس کامبینیشن کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک کاربن ہے اور جس کے ساتھ فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے وہ فردر دو اور کاربن کے ساتھ اگر اٹیج ہو تو اسے ہم secondary کا prefix یوز کرتے ہیں اور یہ تین کاربن تو یہ پروپائل ہوگا اور امائن لگاوا ہے تو یہاں پر secondary پروپائل امائن ہوگا اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر جس کاربن کے ساتھ امائن اٹیج ہے وہ فردر تین اور کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہے تو یہ کاربن تین اور کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہے اور یہ کاربن ہمارے امائن سے بھی بونڈڈ ہے تو اس کامبینیشن کو ہم ترشری کہتے ہیں ترشری ہم تب یوز کرتے ہیں جب جس کاربن کے ساتھ فنکشنل گروپ اٹیج ہو وہ فردر تین اور کاربن کے ساتھ اگر اٹیج ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ترشری اور یہ ترشری بیوٹائل امائن ہوگا کیونکہ یہ چار کاربن تو بیوٹائل ہوگا اور امائن اس کے ساتھ لگاوا ہے یہ ترشری بیوٹائل امائن کہلائے گا اب آپ آئیسو نیو ترشری اور سیکنڈری کے اندر اگر آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں تو آپ کو صرف یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ جس کاربن کے ساتھ اگر امائن اٹیج ہے وہ فردر دو اور کاربن کے ساتھ اٹیج ہے تو وہ سیکنڈری ہوگا جس کاربن کے ساتھ امائن اٹیچ ہے وہ فردر تین اور کاربن کے ساتھ اٹیج ہے تو وہ ہوگا ترشری لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ والا کاربن ہے وہ فردر دو اور کاربن کے ساتھ بانڈیڈ ہے تو وہ آئیسو ہوگا اور اگر سیکنڈ لاسٹ والا کاربن اگر تین اور کاربن کے ساتھ بانڈیڈ ہے تو وہ نیو ہوگا تو آپ نے سیکنڈ لاسٹ والے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس آئیسو اور نیو آپ کو ملیں گے لیکن اگر آپ فرسٹ میں مطلب یہ چھوٹے کمبینیشن کے اندر امائن کے ساتھ جو کاربن بانڈیڈ ہے وہ فردر دو یا تین کاربن کے ساتھ بونڈیڈ ہو تو آپ سیکنڈری اور ٹرشری کو یوز کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم ہمارے آئیو پیک سسٹم پہ اور یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک پورا طریقہ موجود ہے کہ کس طرح سے آپ نیمنگ کریں گے امائن کے کمپاؤنڈز کی تو اس کے اندر آپ نے کیا لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے الکین کا نیم دینا ہے اور جو بھی الکین آپ کے پاس موجود ہو اس الکین کا نیم آپ پہلے لکھیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ آپ ایک سب فکس لگا دیں گے امائن جو کہ آپ پہلے بھی لگا رہے تھے تو کومن سسٹم کے اندر آپ امائن لگا رہے تھے لیکن یہاں پر آپ جو ہے الکین کے ساتھ امائن لگائیں گے اور یہ الکین امائن بن جائے گا الکین کا ای آپ نکال دیں گے اور اس کے ساتھ امائن لگا دیں گے تو یہ الکین امائن بن جائے گا بیوٹین امائن پروپین امائن ایتھین امائن یہ اس طرح سے یہاں پر بنیں گے اب اس کے اندر اور کومن سسٹم کے اندر ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پر ہم الکائل اور امائن لگا رہے تھے یہاں پر ہم الکین اور امائن لگا رہے ہیں وہاں پر پروپائل امائن تھا تو یہاں پر پروپین امائن ہوگا لیکن صرف یہ ہی ڈیفرنس نہیں ہے کچھ اور بھی ڈیفرنسز ہیں جیسے کہ وہاں پر ہم کوئی لانگ چین کو سلیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہم لانگ چین کو سلیکٹ کریں گے اور ایسی لانگ چین ہم سلیکٹ کریں گے جس کے اندر وہ کاربن موجود ہو جس کاربن کے پاس امائنو گروپ موجود ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی اگر چین ہوگی تو اس کے اندر ہم جس کاربن کے ساتھ امائنو گروپ بونڈڈ ہے وہ کاربن ہم لازم ایڈ کریں گے اس چین کے اندر اور وہی چین ہمارے پاس لونگ گیس چین بنے گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم اس کی نیمنگ کرتے ہیں باقی کے جو رولز ہوں گے وہ سارے سیم رولز ہوں گے جیسے ہم پریویس رولز پڑھتے آئے ہیں وہ سارے رولز ان پر اپلائے ہوں گے اب وہ فرسٹ کمپاؤنڈ کو ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو کاربن والا ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہ دو کاربن والا کمپاؤنڈ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے اور ایک اس کے پاس امائن لگا ہوا ہے تو یہ دو کاربن والا کمپاؤنڈ یہ کیا کہلائے گا یہ یہاں پر ایتھین کہلائے گا اب آپ نے سب سے پہلے رولز کو اپنائے کرنا ہے اور رولز میں سب سے پہلے لونگس چین کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ والی لونگس چین یہاں پر سیلیکٹ کر دینی ہے اب یہ لونگس چین آپ کے پاس آگئی اب اس لونگس چین کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نمبرنگ کس طرح سے ہوگی نمبرنگ وہاں سے سٹارٹ ہوگی جہاں سے آپ کے پاس یہ امائنو گروپ قریب موجود ہو تو اب آپ اس کاربن کو سب سے پہلا نمبر دیں گے تو یہاں پر اس کاربن کو آپ پہلا نمبر دیں گے اور یہاں پر اس کو دوسرا نمبر دیں گے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس one پہ امائن ہے تو یہ بن جائے گا one ایتھین امائن تا اس کا نام ہوگا one ایتھین امائن تو one شو کر رہا ہے جو امائن ہے یہ one پہ لگا ہوا ہے اور ایتھین امائن یہ شو کر رہا ہے کہ ایتھین کے پاس ایک امائن گروپ لگا ہوا ہے یہ ایتھین ہے اور اس کے ساتھ امائن گروپ لگا ہوا ہے تو یہ ون ایتھین امائن اس کا نام ہو جائے گا اس کے بعد اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ کے پاس کتنے کاربن موجود ہیں ایک دو تین کاربن موجود ہیں اور ایک امائن گروپ یہاں پر موجود ہے تو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اب آپ سب سے پہلے لونگس چین کو سیلیکٹ کریں گے اور لونگس چین ہمیشہ کاربن کی ہوتی ہے آپ اس طرح سے یہ والی چین سلیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر یہ امائن آ رہا ہے امائن کو آپ نے چین کے اندر نہیں لینا بلکہ امائن کو آپ نے امائن آپ نے اس کاربن کو چین کے اندر لینا ہے جو کاربن امائن کے ساتھ بونڈیڈ ہو تو اب آپ سب سے پہلے لونگس چین کو سلیکٹ کریں گے اور یہ آپ کے پاس لونگس چین بن جائے گی اس کے اندر اور اس کے اندر امائن جو ہے یہ امائن والا جو کاربن ہے یہ بھی آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو اب آپ نمبرنگ کہاں سے کریں گے نمبرنگ وہاں سے کریں گے جہاں سے اس کاربن کو سب سے کم نمبر ملے تو اگر یہاں سے آئیں گے تو بھی اس کو سیکنڈ نمبر ملے گا اور اوپر سے آئیں گے تو بھی اس کاربن کو سیکنڈ نمبر ملے گا تو آپ کہیں سے بھی نمبر کر لیں اب اس کا جو نام ہوگا وہ یہاں پر یہ کیا ہے پروپین ہے تو یہ پروپین امائن ہوگا اور یہ امائن جو ہے یہ ٹو پہ لگاوا ہے تو آپ اس کو ٹو پروپین امائن کہیں گے تو اس کا نام ہوگا ٹو پروپین امائن تو اس طرح سے اس کا نام لکھیں گے اس کے بعد ایک اور کمپاؤنڈ ہے اس کو دیکھ لیں یہاں پر ہمارے پاس پانچ کاربنالی کمپاؤنڈ ہے رونگس چین یہی ہوگی پانچ کاربنالی اس میں سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس امائن گروپ موجود ہے آپ چاہیں تو نمبرنگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے یہی والی نمبرنگ گلت ہو جائے گی کیونکہ آپ کو جس کاربن کے ساتھ امائن موجود ہے اس کو سب سے کم نمبر دینا ہے یہاں سے آئیں گے تو اس کو فورت نمبر ملے گا یہاں سے آئیں گے اس کو سیکنڈ نمبر ملے گا تو آپ نے اس امائن والے کاربن کو سب سے کم نمبر دینے کی کوشش کرنی ہے تو یہاں پر سیکنڈ پہ امائن لگاوا ہے اور ٹوٹل پانچ کاربن ہیں تو یہ پینٹین امائن ہوگا اور سیکنڈ پہ کاربان ہے تو آپ اس کو 2 پینٹین امائن کہیں گے سیکنڈ پہ امائن گروپ ہے تو یہ ہوگا 2 پینٹین امائن اور اب دیکھیں یہ ہم پینٹین لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سبھی سنگل بونڈ ہیں اگر آپ کسی کہیں پر ڈبل بونڈ آ جائے تو آپ اس کو پینٹین امائن بھی کہہ سکتے ہیں پینٹین امائن تب ہوگا جب کہیں پر ڈبل بونڈ موجود ہوگا تو ایسا زیادہ ڈیپ میں زیادہ کوششنز آتے تو نہیں ہیں لیکن آپ نے تھوڑا سا یہاں پر دھیان رکھ لینا ہے کہ یہ پینٹین ہم یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر کیا آ رہا ہے یہ سارے سنگل بونڈ آ رہے ہیں اگر ڈبل بونڈ ہوتے تو پینٹین ہوتا اور یہاں پر یہ سائیکلو والا ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ بک کے اندر تو نہیں ہے لیکن سائیکلو والا بھی آپ ایک سیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر ایک میتھائل گروپ ہے اور یہاں پر ایک امائن گروپ ہے ایک میتھائل گروپ ہے تو سائیکل کے اندر نمبرنگ ہمیشہ آپ آزے کرتے ہیں جہاں سے آپ کے پاس موجود ہو فنکشنل گروپ نمبرنگ یہاں سے ہوگی ون اور اس کے بعد آپ دوسرا نمبر اس کو دیں گے کیونکہ یہاں پر سبسٹیٹونٹ ہے ٹو اور یہ تھری اور یہاں پر فور ہوگا اب یہ ہمارے پاس سائیکلو بیوٹین ہے اور ٹو پر میتھائل لگاوا ہے تو آپ اس کو ٹو میتھائل ٹو میتھائل اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو سائیکلو بیوٹین کے ساتھ امائن ہے تو آپ اس کو کہیں گے سائیکلو بیوٹین امائن تو اس طرح سے یہ آ جائے گا ہمارے پاس اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے ٹائپ کے بھی امائن ہوتے ہیں پرائمری کو چھوڑ کر سیکنڈری اور ٹرشری امائن بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ویڈیو کو اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہمارے پاس ایک اگر نائٹروجن کے ساتھ دو اگر آر گروپ لگے ہوئے ہوں یہاں پر ایک نائٹروجن ہے یہاں پر بھی ایک آر گروپ ہو یہاں پر بھی ایک آر گروپ ہو اور نائٹروجن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن لگا ہو تو یہ جو ہے دو اگر اگر ایک نائٹروجن دو کاربن کے ساتھ اگر بونڈڈ ہو تو یہ ہمارے پاس سیکنڈری ہوتا ہے اور ترشری تب ہوتا ہے جب ایک نائٹروجن جو ہے وہ تین آر گروپ کے ساتھ یا تین alkyl radical کے ساتھ جو ہے bonڈیڈ ہو تو یہ ترشری ہوتا ہے تو ہمارے پاس secondary بھی ہوتے ہیں ترشری بھی ہوتے ہیں اب ان کی نیمنگ کیسے ہوتی ہے ان کی نیمنگ کے لیے آپ جو secondary اور ترشری جو پریفکس ہوتے ہیں وہ آپ use نہیں کریں گے یہاں پہ ان کی نیمنگ کے لیے کچھ اور ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر practice کے questions کے اندر ایسے کچھ questions ہم نے لکھے ہیں کو سولف کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوششن ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ نائٹروجن ہے اور یہ امائن گروپ ہے تو اب اس کے اندر یہاں اس سائیڈ پر کتنے تین کاربان والا ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہاں پر ایک میتھائل گروپ ہے تو آپ دیکھیں دو یہ ایک آر ہے اور یہاں پر ایک یہ آر ہے مطلب دو آر ایک نائٹروجن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈری امائن ہے جب نائٹروجن کے ساتھ ایک ہیڈروجن لگاوا ہو اس کا مطلب ہے یہ ایک سیکنڈری امائن ہے اور اس کے ساتھ دو کاربان لازمی ہوں گے تو اب یہاں پر دیکھیں تو اس کی نیمیگ ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلے یہ لونگیس چین آپ وہ سلیکٹ کریں گے جس کے پاس کاربان زیادہ ہو یہاں پر تین کاربان والا ہے اور اس سائیڈ پر آر جو ہے وہ ون کاربان والا ہے تو آپ تین کاربان والے کو مین مانیں گے یہ مین چین ہے اور اس میں بھی آپ لونگس چین کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس تین کاربانالی لونگس چین ہے اب اس کے اندر جو ہے نمبرنگ آپ وہاں سے کریں گے جہاں پر آپ کے پاس موجود ہو امائن گروپ اور یہاں پر امائن گروپ ہے تو یہاں سے ہم نمبرنگ کریں گے ون ٹو تھری آ جائے گا یہاں پر اب اس میں ون پر جو ہے یہ امائن گروپ ہے تو یہ ہمارے پاس ون پروپین امائن ہوگا اور Amin weeks کے ساتھ بھی ایک Mythyle لگا ہے تو آپ اس کو Stewards locure کے طور پر اس کا نام لکھ دیں گے اور Stewards locure کے طور پر کیسے لکھیں گے یہ جو ہے firmine آپ اس کو Methyle لکھیں گے یہ ہمارے پاس Methyle Group لگا ہوا ہے اور Methyle کی نمبر آپ کیسے شو کرنے گے کس نمبر پر لگا ہوا ہے اس کو آپ N کہہ دیں گے یہ N نمبر پر لگا ہوا ہے جب بھی کسی Amin پر کوئی R Group لگا ہو تو اس کو آپ N immenseyl N profile کوئی بھی آر گروپ لگا ہو کوئی بھی الکیل ریڈیکل جب بھی نائٹروجن کے ساتھ لگا ہو تو اس کو آپ این سے شو کریں گے تو یہ این میتھائل ہے یہ کس پہ این پہ لگا ہو ہے این میتھائل ہے اور اس کے بعد یہ پروپین امائن ہے پروپین اور یہ امائن این میتھائل پروپین امائن اس کا نام ہو جائے گا تو این میتھائل پروپین امائن اس کمپاؤنڈ کا نام ہے اور اس کمپاؤنڈ میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس وہی سیچوئیشن ہے ایک یہاں پر نیتروجن ہے یہ ہمارے پاس امائن گروپ ہے ایک سائیڈ پر میتھائل ہے دوسری سائیڈ پر ہمارے پاس تین کاربر نالا پروپائل ہے سیم سیچوئیشн ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس ون پر جو ہے یہ امائن لگاوا تھا تو یہ ہمارے پاس تھا ون پروپین امائن ون کو ہم نے شور نہیں کیا تھا ہاں پر ہماری پاس ہم سب سے پہلے ھان کو سیلیکٹ کریں گے یہ والی ہمارے پاس ھانکازóگی اس کے اندر یہ ہالی جو ہے یہ ہماری پر یہ ھان کو دکھ رہی ہے اب اس لاغے چین کے اندر آپ پر ھان کن کریں گے ہیں sare الحل نمبر یہ کہاں پر یا جو ہے یہ parents یا second کوئی بھی 가까ی ہم ایک ھانکہو سکے اس کو ون دیں گے اس کو ھانکہو او خورت او usedzi اور یا 사ضہ میں کے تو بھی اس کو ھان کن ملنا ہے تو اب یہ 2 پہ Amine لگا ہوا ہے اور Amine کے ساتھ ایک Methyl لگا ہوا ہے تو Amine کے ساتھ جب Methyl ہوتا ہے تو اس کو ہم N Methyl بولتے ہیں یہ N Methyl ہے اور جب یہاں پر 2nd position پہ یہ Amine ہے تو یہ ہمارے پاس یہ تو Propane ہے تو یہاں پر یہ بن جائے گا 2 Propane 2 Propane Amine 2 Propane Amine ہم تب کہتے ہیں جب ہمارے پاس 2nd Carbon پہ جو ہے وہ Amine Group لگا ہو اور یہ Total 3 ہے تو یہ Propane ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس N Methyl 2 Propane Amine اس پورے Compound کا نام ہو جائے گا N Methyl یہ شو کر رہا ہے کہ Amine پہ جو N ہے اس Nitrogen کے ساتھ ایک Methyl بھی ہے اور یہاں پر 2 Propane Amine شو کر رہا ہے کہ یہ Propane کے 2nd position پہ ایک Amine ہے اب اس Compound کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ Compound جو موجود ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے Longest Chain سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے Amine کہاں پر موجود ہے Amine یہاں پر ہے تو اس Carbon کو آپ نے Longest Chain کے اندر لازم سیلیکٹ کرنا ہے تو اس Carbon کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم چین کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس سائیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں یا اس سائیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں تو بات تو سیم ہوگی آپ کو کوئی بھی ایک چین جو ہے یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے یہ آپ کے پاس Longest Chain ہو گئی اب اس میں Numbering وہاں سے کریں گے Amine group کو جہاں سے سب سے کم نمبر ملے تو یہاں سے اگر کریں گے تو یہ 1, 2 اور 3 ہو جائے گا Amine کو 3 نمبر ملے گا لیکن یہاں سے کریں گے تو Amine کو 2nd position Amine Amine والے Carbon کو مل رہی ہے تو یہاں پر 2nd پہ Amine ہے اور 3rd پہ کیا ہے Methyl ہے تو آپ اس کو نام لکھیں گے 3 Methyl کیونکہ 3rd پہ Methyl ہے تو پہلے 3 Methyl لکھ دیں گے اس کے بعد یہ Butane ہے اور Butane کے ساتھ 2nd position پہ Amine ہے تو 2 Butane Amine اس کا نام ہوگا 2 Butane Amine اب اس Compound کا اس طرح سے نام لکھنا ہے اس کے بعد یہ جو Compound ہے اس کے اندر بھی آپ نے naming کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے Longest Chain کو select کریں گے اور Longest Chain یہاں پر یہ Amine ہے تو Amine کو سب سے پہلے آپ نے identify کر لینا ہے کہ کہاں پر ہے Amine پر ایک Methyl لگاوا ہے تو یہ N Methyl ہوگا تو یہ آپ نے سب سے پہلے یہ لکھ دینا ہے N Methyl اب دیکھیں یہاں پر اس میں ہمیں Longest Chain کو select کرنا ہے تو اگر یہ Longest Chain select کریں گے تو یہ تو Carbon ہمیں add کرنا ہی ہے کیونکہ یہ Amine کے ساتھ ہے تو یہ Carbon Chain کے اندر add کرنا ہے اب اس کے اندر یہ 2 ہو جائیں گے اگر یہاں سے کریں گے تو یہ ہمارے پاس 3 مل جائیں گے تو ہم یہ والا جو Chain ہے یہ select کریں گے اور Numbering اب کہیں سے بھی کریں گے سیم آئے گی تو 1 یہ 2 اور یہاں پر 3 اب 2 پہ لگاوا ہے ایک Methyl group اور Amine تو 2 یہ ہمارے پاس ہوگا 2 Propane Amine تو ویسے بھی ہوگا یہ Propane ہے اور یہ 2 Amine تو 2 Propane Amine ہوگا لیکن Methyl کو بھی ہمیں show کرنا ہے تو Methyl دیکھیں ایک پہلے سے ہم نے show کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دوسرا Methyl show کریں گے اور کیسے کریں گے Methyl کا نمبر لگ دیں 2 پہ Methyl ہے تو یہاں پر ہو گیا 2, N اور اس Methyl کو آپ دائے Methyl کر دیں کیونکہ 2 Methyl ہیں تو دائے Methyl کر دیں تو ہو گیا 2, N دائے Methyl اب یہ بھی یہ دونوں Methyl کے نام آگئے اب Propane Amine ہے اور کون ساتھ 2 پہ 2 پہ Amine ہے تو یہ ہوگا 2 Propane Amine تو اس طرح سے آپ نے Compound کی نام تو ہوپفلی آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ پریکٹس کے questions بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو ویڈیو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ریورس کر کے اور اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching اللہ حافظ